حارس روف کا کامران غلام سے نامناسب رویہ حارس روف سوشل میڈیا پر تنقید کی ذت میں آگئے حارس روف کے پہلے اوور میں کامران غلام سے حضرت اللہ زازائی کا کیچ ڈراؤپ ہوا اسی اوور میں دو بالز کے بعد حارس روف کی بال پر محمد حارس کیچ آؤٹ ہو گئے لہور قلندرز اور پشابر ظلمی کے میچ میں لہور قلندرز کے حارس روف کا کامران غلام سے نامناسب رویہ حارس روف کے پہلے آور میں کامران غلام سے حضرت اللہ کا کیچ ڈراؤپ ہوا اسی آور میں دو بالز کے بعد حارس روف کی بال پر محمد حارس کیچ آؤٹ ہوئے حارس روف نے کامران غلام کو تھپڑ مارا ہے یہ افسوس نا خبر ہے جس بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور قلندرز اور پشاور ظلمی کے میچ میں لاہور قلندرز کے حارس روف کا کامران غلام سے نامناسب رویہ سامنے آیا ہے حارس روف کے پہلے آور میں کامران غلام سے حضرت اللہ کا کیچ ڈراؤپ ہوا اسی آور میں دو بالز کے بعد حارس روف کی بال پر محمد حارس کیچ آؤٹ ہو گئے وکیٹ سیلیبریشن کے دوران کامران غلام حارس روف کو مبارک بات دینے آئے حارس روف نے کامران غلام کو تھپڑ مار دیا لاہور کلندرز اور پشابر ظلمی کا یہ میچ جاری ہے جس دوران یہ واقعہ دیکھا گیا ہے کہ جب ویکر سیلیبریشن کے دوران کامدان غلام حارس روف کو مبارک بات دینے کے لیے آئے لیکن حارس روف نے کامدان غلام کو تھپڑ جڑ دیا حارس روف کے پہلے اوور میں کامدان غلام نے حضرت اللہ ززائی کا کیچ راپ کیا تھا اسی اوور میں دو بالز کے بعد حارس روف کی بال پر محمد حارس کیچ آؤٹ ہو گئے جس پر یہ نامناسب رویہ دیکھنے میں آیا ہے کامدان غلام کے ساتھ یہ نامناسب رویہ اپنایا گیا اور ہاریس روف نے کاملان غلام کو تھپر ڈھیجڑ دیا پشاور ظلمی اور لاہور کلندرز کا میچ یہ جاری ہے جس طوران یہ واقعہ دیکھا گیا ہے نامناسب رویہ جس طور سوشل میڈیا پر بھی اب خاصی تنقید کی جاری ہے جو کرکٹ فینس ہیں کرکٹ شاہکین ہیں ان کے جانب سے ہاریس روف کو پڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے